جیتا ناظرین آج سنا بچہ کے پروگرام میں فردوس آشی قوان نے جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی یعنی عمران خان کی پولیسی پر بات نہیں کی بلکہ ان کی ذاتیات پر باتیں شروع کر دیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کے گھر میں صدقات ہوتے تھے یا کالا جادو ہوتا تھا مطلب عجیب و غریب یہ باتیں کی جس پر سنا بچہ نے کافی ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا دیکھیں آپ ایک درجن نہیں دو درجن نہیں کئی درجن ایسے بدبخت افراد ہیں جو ان کے ساتھ سپیرچولی کنیکٹڈ تھے اس غلازت کے لیے جس کو آپ یہ کہیں کہ عملیات کا نام دے لیں یا جادو ٹونے کا نام دے لیں کیونکہ آن چودری انام شاہ عمران شاہ اور آہ صفیر تاک جو ان کا لائل ترین آہ ملازم تھا ان سب سے آپ الہدگی میں اونوت پوچھ لیں کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے وہ عملیات کے ساتھ جوڑا جو آہ صدقات کا ایک آہ پروسس تھا وہ کس طرح سے ہوتا تھا اور انام شاہ کو کیوں نکالا گیا بننگالا سے اور انام شاہ کا قصور کیا تھا اور باقی لوگوں کا کیا جرم تھا کیونکہ ان کو جس پہ بھی شک ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس نے دیکھ لیا اور یہ کسی جگہ پہ خبر لیت نہ کر دے تو وہ اس کو آہ جاب سے فارق کر دیتی کھڑے کھڑے کہتی تھی اس کو فارق کریں بلکہ زیدگار کے خان صاحب سے کہتی تھی کہ یہ سارے ملازم جو ہے یہ تمہارے لیے نقوزت ہیں اور ان کا گھر میں رہنا جو ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ان کو نکالو تو بلکہ میں تو حیران تھی کہ وہ شیرو جو ہے جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا اور انٹرسٹنگ لی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں پہلی میٹنگ تھی بننگالہ کے اندر اور میڈیا سٹریٹیجی ہماری میٹنگ تھی اور اس میں میں بھی شامل تھی تو میں باہر سے جب اندر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو رہی تھی تو ایک دم سے میں نے دروازہ کھولا اور چونکہ آپ کو پتا جب آپ باہر سے آتے ہیں اور اندر دیرہ ہو تو آپ کو ایک فلیشنگ ہوتی ہے نظر نہیں آتا تو میں نے نیچے نہیں دیکھا تو میں نے ایک دم سے پاؤں رکھا تو ایک خموشی تھی جس کے اوپر چاہے 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 کہ آواز آئی اور وہ میرا پاؤں جو تھا وہ شیرو کے اوپر پڑ گیا اور شیرو صاحب جو کہ خان صاحب کی ٹانگوں میں ساتھ وہ چیئر کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جو ہی ان پر پاؤں رکھا تو وہ جس طرح کا قرآن بچ مچا اور جس طرح کا میرا ویلکم ہوا اسے آپ انتازہ لگا سکتی ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کے شوق جو تھے وہ تو آپ میرے سے زیادہ ویٹنس ہیں اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ کو بھی پتا ہے آبان صاحبہ پتا تو آپ کو تھا تو پھر یہ نو مہی کا انتظار کیوں کیا آپ پہلے چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ آن چودری صاحب نے تو چلیں ان کو تو بچاروں کو نکال ہی دیا گیا اور پارٹی سے بھی رابطے بھی ختم ہو گئے آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ پاکستان تحریکن صاحب سے لہتی اختیار کری بلکہ لوگ کہتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب میں آپ نہیں کب مجھے ڈیٹر سال انہیں دو سال سے کبھی آپ نے ٹی وی پہ آتے دیکھا پارٹی کے بیانییں گے ڈیفینڈ کرتے دیکھا ادھر زمان پارک میں لگے تھیٹر میں کسی جگہ کھڑے دیکھا اس تھیٹر کے اندر کسی جگہ ان میٹنگز کے اندر زمان پارک میں جب سے خان صاحب زمان پارک شیفٹ ہوئے ہیں مجھے کسی میٹنگ کا حصہ بنتے دیکھا یہ سارے وہ ڈسوسییشن اور ڈسکنیکٹ تھا جو حالات واقعات اور پی ٹی آئی کے اندر جو کچھڑی پاک رہی تھی جو زہر علود پرپوگنڈا اور ذہن سازی کی جاری تھی اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے میں اپنے ہلکے میں کام کر رہی تھی میں اپنے والدہ کے نام سے ہسپٹل بنا رہی تھی انفارچنیٹل اس دوران میں میری والدہ کی ڈیتھ بھی ہوئی اور مجھے زیادہ ڈائم جو ہے وہ اپنے ہلکے کو دینا پڑا وہ اس سے پہلے ان کی بیماری کی وجہ سے ممصروف رہی تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ اعلان کرنا کوئی ایشو نہیں تھا میں آ کے چینلز پہ وہ سب کچھ کہہ سکتی تھی لیکن اس سے ملک کو نقصان ہونا تھا کیونکہ ہم یہ خوچتے تھے کہ شاید کوئی نہج ایسا رستہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ خان صاحب جو ہے وہ یہ جس بیانیاں پہ کچھ بیانیاں پہ چل پڑے ہیں اور اداروں پہ انہوں نے چڑھائی کی اور سیاسی مخالف اور سیاسی خریفوں کی بجائے ان کا ایجنڈا اور ٹارگٹ جو نہیں فارم بن جائے ہیں تو یہ ریورس کر جب بیانیاں جیسے یوٹن لیتے ہیں یہ کال یوٹن لے لے تو یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں آپ نے دیکھا کہ وہ بجائز کے کی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں آلٹی میٹلی نو مہی کا وہ علمناک حادثہ ہوا اور جس نے پوری قوم کو جنجوڑ دیا جس نے پورے پاکستان کی چولیں ہلا دی اور آلٹی میٹلی ایک شخص کی انہا کی تسکین کے لیے کارکن جو ہے اس کی خواہشات کا اندن بن گئے اور آج وہ جیلو میں پڑے ہوئے ہیں اس میں مخواتین بھی ہیں اور بڑے دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کارکن آپ کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا گئے آپ نے ان کو ڈسوسیش کر دیا ڈسون کر دیا آپ نے کہا کہ میرے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا یہ میرے کارکن ہے تو پھر وہ کون لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کیونکہ ان کی فیس بک دیکھ لے ان کا پورا فیس بک آئی ڈی نکالے وہ سب کی جو پچھلی گزشتہ کئی سالوں سے پوسٹ ہے اچھا فردوس آشی قوان صاحبہ ایک وقت میں کی اجازت دیجئے تو وہاں پہ اندھیرہ تھا تو میرا پاؤں شیرو کے اوپر آ گیا اور شیرو نے بولنا شروع کر دیا مطلب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہیں مطلب آپ ان کے پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کی اور کسی چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان چیزوں سے کیا اختلاف ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے جو بھی ملازم ہوتے تھے وہ بشرا بی بی ان کو کھڑے کھڑے باہر نکال دیتی تھی اور عجیب و غریب مطلب مجھے تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں یعنی کسی کی بھی ذاتیات پہ اٹیک کرنا یہ کس ساتھ تک جائز ہے ہاں آپ ان کی پالیسی پہ بات کریں کہ عمران خان کی پالیسی کیا تھی جب ان کی تھاڑے تین سال کے قومت آئی تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جو پناہ گائیں ہیں وہ بنی کوئی بھوکا نہ سوئے شروع ہوا اور پھر یہ احساس کاٹ پروگرام شروع ہوا اس کے علاوہ ڈیمز بننے شروع ہوئے پھر ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے وہ گروہ کر گئی اتنی گروہ کر گئی کہ ان کو لوگ کم پڑ گئے مطلب وہ کہتے تھے ہمیں دھائی لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے ایکسپورٹ سٹارٹ ہو گئی ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ایک ایکانومی اچھی طریقے سے چال جی تھی پٹرول ڈیٹ سور کا لیٹر تھا ایک سستہ زمانہ تھا تو وہ اس پہ بات نہیں کرتی ہاں اگر عمران خان نے اس میں کوئی کتائی کی ہے کوئی غلطی کی ہے تو اس پہ بات کریں لیکن یہ بات کر رہی ہیں جی وہاں پہ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہی نہیں ہے جو ان کو یہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ جی وہاں پہ صدقات دیے جاتے ہیں یہ وہاں پہ کتنی دیر ہوتی تھی تو کیا یا ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا تھا یہ اپنے موں سے کہہ رہی ہیں کہ جو کوئی دیکھ لیتا تھا اس کو کھڑے کھڑے نکال دیتی تھی تو پھر ان کو کیوں نہیں نکالا اور سنا بچہ نے یہ بھی پوچھا کہ بھئی اگر آپ کو یہ سب کچھ پتاتے تو آپ فوری چھوڑ دیتی نو مئی کا ویٹ کیوں کیا آپ نے تو بیسیکلی نو مئی کا ویٹ وہی تھا کہ جس طرح سے وہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو نکال رہے تھے